بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک سوپر پاور سویٹ یونین ڈس انڈیگریٹ نہیں ہو سکتی اس وقت مجاہدین بڑے اچھے لگتے تھے لیکن بعد میں جب یوٹیلٹی ختم ہو گئی اور کسی اور جگہ نہیں کھپایا جا سکا تو پھر ان کو ڈیفرنٹ ہینڈلرز نے فورن ہینڈلرز نے ہینڈل کرنا شروع کر دیا اب فورن ہینڈلرز نے ہینڈل اس لیے کرنا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے ہینڈل کرنا بند کر دیا سو فورن ہینڈلرز نے دیکھا کہ بیٹ میں ویکیوم ہے تو انہوں نے جمپ ان کیا اور ان کے جو مختلف گروپس بنے ہوئے تھے اب جن کو طالبان کہتے ہیں وہ فورن ہینڈلرز نے ان کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا اب ذاہر ہے وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے ہینڈل کریں گے اب سیچویشن یہ ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف چل پڑے ہیں بڑی اچھی بات ہے مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات کا کوئی نہ کوئی حل کوئی سر پیر نکلنا چاہیے سر پیر نکلے گا تو تب ہی سکہ سانس مل سکتا ہے بٹ ابھی بھی دو رائے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ وہ لوگ جو کوریڈوز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب لوگ ایک پچھ پر ہیں تو وہ نہیں ہیں مختلف رائے ہیں لیکن ایک رائے یہ ہے کہ جناب ایک چانس دے دیں مذاکرات کر لیں مذاکرات کا کوئی حل نکلتا ہے کوئی نتائج نکلتے ہیں تو ویڈی گو نہیں نکلتا تو لاسٹ آپشن جو ہوتی ہے وہ تو موجود ہی موجود ہے اب لاسٹ آپشن پہ بات اس لیے میں کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ آپشن اگر یہ سوچا جائے کہ صرف اور صرف آپریشن کیا جائے گا اور وہ بھی ان ایریاز میں کیا جائے گا جہاں پہ جن کو ہم فاتا کہتے ہیں ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں بارڈر کے سائیڈ والے ایریاز کہتے ہیں جو افرانستان کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ یہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں سو یہ آف شوٹس ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تو کہاں کہاں پر آپریشن کیا جائے گا کیا اتنے اتنا بڑا ڈسیئن گورنمنٹ لے سکتی ہے کیا اتنا بڑا رسک گورنمنٹ لے سکتی ہے ابھی جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے وہ تو خواہشات ہیں کچھ لوگوں کی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب یہ مذاکرات ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی دیکھئے گا موسم کیا ہے برسے پڑی ہوئی ہیں اور جب برسے پڑتی ہیں تو لوگ نیچے اتراتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو ٹرائبل ایریاز میں ہیں اتراتے ہیں جب برف پگلنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ مارچ اپریل میں متوقع ہے کہ جناب پگلنی شروع ہو جائے گی تو پھر یہ ری پوزیشننگ ہو سکتی ہے سو اٹھ اڈ ٹائم کر یہ کہا جائے کہ بہت کا انٹیٹیز بہت کا پارٹی اگر بائنگ ٹائم تو میرے خیال میں وہ درست ہوگا لیکن ایک پارٹی کے لیے یہ بہتر ہے جو بائے کر رہے ہیں میں طالبان کے انٹ کی بات کروں لیکن دوسری پارٹی اگر آپریشن کرنا چاہتی ہے اگر آپریشن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ٹائم صحیح ہے سو اس پر میں بات کرنا چاہوں گی میرے صاحب موجود ہے حافظ عمداللہ صاحب موجود ہے جی و آئی ایف سے ان کا تعلق ہے آیت اللہ درانی صاحب ایف اس پارٹی سے ان کا تعلق ہے فیاز الحسن چوہان صاحب فیاز الحسن چوہان صاحب میں بڑا آج کھڑا گی زبان آپ کی نام لیتے ہوئے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ریڈر آپ کا جو ہے نا وہ آج کل سلطان رہی نہیں بن رہے مران خان صاحب شہر آپ خبر آ رہے ہیں جنہا امران خان سے نا پی ٹی آئی شہر ایفان خان ہو 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 میں واقعی جی میری ٹانگیں کہاں پر ہی ہیں جی اتنا نہیں زبان تو لڑکھڑا گی وہ اس لیے لڑکھڑا گی کہ جناب وہ میں اتنا بڑا ڈسین آیا تھا وہاں سے طالبان کی طرف سے کہ ان کو جناب وہ ریپریزنٹ کریں گے امران خان صاحب تو اس لیے میں اس کو کسے گھبرایا ہوں بڑا سخت جس طریقے ویسے خان صاحب بھی گھبرا آ گئے تھے نہیں نہیں خان صاحب گھبرایا نہیں وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف دو لوگ بن باپ آئے ہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک کا کوئی انہ کوئی باپ ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بہت بڑی سیاست کرنے تو اس سے بڑا سیاستدان بھی ہوتا ہے تو جن لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی تھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کی کوئر کوئیٹی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو ٹاؤنٹر کر دیا اچھا کہ کس نے سیاست کی تھی آپ بس ہے بہت سے جینا اس کو جینا ستوریا بس جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی امران خان کر رہنا تو بڑا اچھے طریقے سے ہم اس کو ٹھوٹ دے دیا مانتے ہیں کہ امران خان کو ٹرپ کیا گیا تھا نہیں کوشش میں روان دوان تھا وہ خصوص بھی منزل کی طرف جا رہا تھا لیکن وہ جو گھوڑ کمیٹی ہے نا وہ واقعی میں انہوں نے کنٹرول کیا اور خان صاحب تو جمپ لگا کے جا رہے تھے چکے کے بوڑ میں تھے وہ تو چکے کے بوڑ میں تھے نہیں وہ جسمانی طور پر جا رہے تھے ذہنی طور پر تو بات الگ ہے ذہنی طور پر تو انہوں نے کنٹرول کیا جسمانی طور پر جا رہے مسئلہ یہ ہے میں کٹوں پر اس کے بعد حافظ صاحب پاس یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات کے حامی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ طالبان کے حامی ہیں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی ہماری پاکستانوں کتنی ایسی لیڈرشپ ہے پولٹیکل سوچل انجی اوز ٹھیک ہے نا جی کہ وہ حامی ہیں تو ہم تو یہ تو نہیں کہیں انڈیا ایجنٹ ہیں یا وہ انڈیا کوئی رول پر ہیں اسی طریقے سے اگر ہم مذاکرات کی پچھلے دس سال سے بات کر رہے تھے تو ہم پاکستان کی خاطر کر رہے تھے ہم پاکستان کی بقا اور سربلندی کی خاطر کر رہے تھے ہم پاکستان کے انظر سے اس دیشت گردی خود کے شاملوں بم دھماکوں اور ساری مارا ماری اور طائفل ملوکی کو ختم کرنے کے لیے اس کا ختم یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمارا کوئی تالبان کے ساتھ دھرکتا ہے ہمارا تو تالبان کے ساتھ کوئی نظریات کی نہ کوئی افلییشن ہے نہ عقیدے کی افلییشن ہے عقیدے کی اور نظریات کی مولانا سمیل حق صاحب کی ہے یا مولانا فضل الرمان صاحب کی ہے ہماری تو نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ بڑے طریقے کے ساتھ انٹرنیشنل پولٹیکس کے اندر اور ملکی سیاست کے اندر لوگوں نے کوشش کی ٹھیک ہے نا جی یہاں پہ بہت سی باتیں نہیں کروں گا لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے عمران خان صاحب نے بھی اور ہماری لیڈرشپ نے بھی پڑے اچھے طریقے سے جنرل اس کا کاؤنٹر کر دیا لیکن ہم شامل ہیں امن مذاکرات کے ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا نمائندہ رستم شاہ محمد موجود ہے ہم نے کے پی کے کی ہر قسم کی فسیلیٹیشن آپ دیکھیں ان کی جو پہلی میٹنگ ہوئی کے پی کے ہاؤس میں ہوئی ہم نے جناب ان کو فلی جناب پرائمسز کے پائنٹر دوسرے بھی ان کو فسیلیٹیٹ کیا اور خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے کے پی کے کاؤمت کو اس پورے پیس پروسس کے اندر جس قسم کی ہلپ چاہیے آپ نے دینی ہے اپنی ہوئے تھے حافظ صاحب عمران صاحب آپ میں نہیں بھی رانہ صاحب انہوں نے کہا جی افیلیٹیشن آپ کی ہے کوشش جوان صاحب کہہ رہے ہیں افیلیٹیشن آپ کی کوشش یہ کرے گی کہ بات ایسی کریں وہ ہمارے عربی میں ایک مہاورہ ہے کہتے ہیں صاحب البیت ادرہ معاف البیت گھر کا مالک کر کے اندر میں رہنے والے ان کی گھر کی سرچحال ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا قدم اٹھانا ہے یہ انہی پر سوڑ دیں کہ پیٹی آئی نے ان کی کور کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا صحیح کی غلط کیا اینٹیم پر یہ عوام فیصلہ کرے گی میرے خیال ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے تو اس سے اور باتیں بھی نکلیں گی تو ماحول اسی طرح مصبت رہے تو اچھا رہے گا چھیک اچھا ایک چیز میں خوشنا چاہوں گا آپ سب سے دیو یو تنک کہ کوئی آپ اپٹمسٹک ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دونوں پارٹیز میں سے پاکستان یا طالبان دیئر بائنگ ٹائم آپ بتا دیں سرائی صاحب دیکھیں کیا طالبان پاکستان کے کیا طالبان افغانستان کے میرے رکھتے نظر میں مذاکرات ہونے چاہیے ملہ عمر اور امریکن اور پاکستان کے بیچ میں جب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا یہ طالبان کا مذاکرات کامیاب نہیں ہوگی ایفیلیٹڈ باڈیز ہے نا اگر ملہ کے ساتھ کامیاب نہیں ہو رہے تو طالب کیسے کامیاب ہو جائے جب تک کہ افغانستان میں پاکستان کا فیصلہ نہیں آئے گا میرے حساب سے بارہ لوگوں کے بیچ میں مذاکرات ہوں گے جو کیا قوم متحدہ کرے گا بارہ ملک بارہ آدمی پاکستان آئی ایس آئی پاکستان آرمی چیف آئی ایس آئی اور آرمی چیف جب ایک ہی سجدے میں آ جائیں گے ایک ہی الفاظ پڑھیں گے بعد ان کا وہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا آرمی چیف یہ جنگ ہے یہ سلجوئی نہیں ہو رہی ہے دوسری طرف ہے امریکن پینٹاگان امریکن سی آئی پینٹاگان اور سی آئی الگ الگ دنیا میں رہتے ہیں جب وہ فیصلہ کریں گے تو امریکن گورنمنٹ نے فیصلہ کیا یہ دو افراد یہ ہو گئے تیسرا فرد ملہ عمر جو خود ایک فرد ہے الگ افغانستان کے جو نادن الائنز یا کرزی حکومت یا پشتون جو آج حکومت کر رہے ہیں کہیں گے کہ ہاں ہم فیصلہ کریں گے تو یہ جب کمیٹی بنے گی یہ بیٹھ کر کے کریں گے افغانستان کے متعلق فیصلہ کیونکہ ریجن کی پولٹکس میں وہ ہے تیسری طرف سے پھر آپ انکار نہ کریں کہ وہاں پر تاجک ازبق ترکمن کی دنیا میں روس کو آپ نے نکالا جیسے بھی آپ نے خود کہا تو روس کا ایک نوع پوٹین کا ہونا لازمی یہ ایک حصہ ہے آپ اسے آنکے بند کریں کہیں اس طرف چین دنیا کا ابرتا ہوا وہ اسلہ بردار اسلے کا سودا گر بن چکا یہ بھی ایک دنیا ہے جب تک چین نہیں ہوگا آپ کشمیر کا فیصلہ چین کی وجہ سے نہیں کر رہے ہونا فیصلہ تو ہم انڈیا کے ساتھ بڑی دفعہ کر چکے ہوتے چین کے وجہ سے ہم مقنی کر سکے یہ ہوگیا چین کا نمہیندہ پھر اس بات میں اس طرف ہے ہندوستان کیونکہ ہندوستان موجود ہے افغانستان میں تو جب راہ موجود ہے تو اس سجدے میں پڑے گا نہیں اس بات میں جائے گا نہیں کسی صورت میں جاتا بھی نہیں جب تک ہندوستان کے راہ موجود ہے ہندوستان ادھر موجود ہے اور ہونا چاہیے اس فیصلے میں اس طرف ہے ایران جب تک ایران کا آیت اللہ نہ ہو بات آگے نہیں بڑے گی لیکن ان سب میں جب تک عبداللہ نہ ہو شاہ عبداللہ نہ ہو پھر بات سعودی عرب سے بھی آگے نہیں پڑے گی کیونکہ یہ وہ ہے سٹیک اوڈر اور جرمنی ایک جرمن کیونکہ بون کانفرنس کی بعد تمام چیزیں جو افغانستان میں ہو چکی ہیں وہ جرمن آریانہ نسل کے کوئی ہندو کش کے جو کشمکش ہے نا وہ اس میں ایڈ ہے یہ تمام چیزیں اکوامممتحدہ کے ٹائٹل پر ہیں یہ میرا ایک سوڑ ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ دال دلیے کا اس میں آتے ہیں کہ وضو اسطنجہ اسطرق کرنا چاہیے تھا اسطرق کرنا چاہیے تھا یہ ہمارے پاکستان کے اندر کے معاملات ہیں یہ جو کچھ بھی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اپنے طالبان سے بات سیت کریں گے ہمارا ملہ ہمارا طالب حکر لیکن نہیں ہوگا اس لیے کہ اس سے پیشتر آپ نے یہاں پر ریمن ڈیویس کو بھی دیکھ لیا اس سے پیشتر آپ خود جنرل حمید گول اور یہ جتنے بھی تھے اس وقت وہ سی آئیے کے ساتھ بیٹھتے تھے ایسے بیٹھتے تھے سر کپاتے تھے نقشے میں ادھر سے اس کے سر لگتا تھا ادھر سے سی آئیے کا سر لگتا تھا اس کا وہ ہے یہودی بھی سر اسی طرح ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر یہ انکار نہیں ہے کیجی بی کے خلاف یہودی اور عیسائی اور پاکستان کے ایجنٹس ایجنسیز اور عرب چوکے والے یہ سب ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کے ساتھ کپاتے تھے کہ کیجی بی کو کیسے جیسے آپ نے سٹارٹ لیا ابھی اس سے چھوٹکا لینا ہے نہیں ہو سکتا دیکھو اس میں آپ کو تنگی بہت ملے گی اس میں سے جلے بھی پولٹکس ہے جلے بھی پولٹکس سے پاکستان اپنے آپ کو نکالی جب تک جلے بھی پولٹکس کرو گئے یہ کسی صورت میں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ اس کو آگے بڑھا سکیں یہ پولٹکس ہے سٹیٹ سٹیٹ پولٹکس جنہیں سیدھا پولٹکس اب دنیا میں کسی زمانے میں ہوتا تھا آج کل نہیں ہے آج کل تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک اقتدار میں رہنے والے ایک پارٹی کے لوگ بھی اپنے ساتھ ایک ساتھ نہیں چل رہے آپ چاہتے ہو کہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ فورم ہے یہ فورم نہیں ہے یہ نہ مولانا ہے نہ یہ صدیقی صاحب ہے نہ میں ہوں نہ یہاں پر چوزر نسار صاحب ہے نہ یہاں پر آنا جانا نہ کے پی کے کا جو نہ وہ کیا کہتے سجی کباب ہے کچھ بھی نہیں ہے فیسلیٹریز میں یہی چیزیں شامل ہیں ادھر جانے امریکنز موجود ہیں ادھر جانے جانگ ہے افغانستان میں میں ملاہ عمر کا سپورٹ کروں گا کروں گا کوئی کہے مانے نہ مانے امریکن پچاس دفعہ کہے میں القیدہ میں اس کے خلاف تھا یہ اس کا ساتھ دے دیا لیکن دوسرے میں سپورٹ آ جائے گی کچھ بھی کر کیوں پاکستان اپنی سروائیول کی جنگ کو جو بنیاد میں جہاں دیکھ رہا ہے ورنہ اگر راہ موجود نہ ہوتا پچپن ممالک کے ایجنس ادھر نہ ہوتے وہ اسلام آباد کا جو سپورٹ کرب ہے وہ آج جو دنیا نے سب جو آ کر کے گیم کل رہ رہے ہیں ہاں پر اگر ہم ایجنسیز کو ادھر جگہ نہ دیتے تو شروع میں ہی کنٹورڈ ہو جاتا لیکن شروع میں کنٹورڈ نہ کیا گیا تو اب اس کو مقتہ ہوگی بری لوجیکل بات ہے کیونکہ ریجن میں ریجن کے پوری جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور افغانستان تو ڈریکٹلی ہم سے امپیکٹ پڑتا وہاں پہ اگر پیس نہیں ہوگا تو پاکستان میں پیس نہیں ہوگا یہ بیڑا ٹپکل سینٹنس ہے لیکن اس کا بڑا مہنہ ہے بڑا وزن ہے اس میں سو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ پی بیک ٹائم بیسیکلی کیونکہ ہم نے ایک سپر پاور کو ڈس انٹیگریٹ کیا اور ہماری وجہ میں ایک سپر پاور ڈس انٹیگریٹ ہوئی اگر ہم لوگ ایک وائٹل رول پلے نہ کرتے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی جیسے کہ دورانی ساتھ جائے میں پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں کہا کہ کیجی بی اور سی آئی اے کی جو اوریجنل جنگ ہے اس وقت یہ بالکل بڑے آرام کے ساتھ چلتے پرتے 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 یہ شام کے دروازی میں آ کر کہ ابھی نمائن ہو گیا پوٹین وہی سربراہ ہے اور کیجی بی اور سی آئی اے ابھی شام میں ابھی ابھی ایک مہینہ پہلے ہے اور آج بھی آج کی زارت میں اس وقت بھی کیجی بی کا سربراہ وہی کیجی بی ہو نہ ہو لیکن ہے موجود یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ موجود نہیں ہے روز اپنے اسی طاقت کے ساتھ اسی پاور کے ساتھ اس نے اس کو للکارا کس کو امریکن سی آئی ایک کو امریکن کو اور شام میں ابھی آج کی رات بھی اس وقت بھی ہمارا اور آپ بیٹھیں ان کی ایک خوبصورت سرب جنگ سے آگے نکل چکا ہے اب گرب جنگ کی ٹھیک برپر ٹھیک اللہ درانی صاحب نے باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سو فیصد دوسر کی بڑی لوجیکل بات سو فیصد دیکھیں اس سے پہلے جتنے جنہ مذاکرات ناکام ہوئے چاہے آپ کا مولوی فقیس کے ساتھ ہوں مولوی نیک محمد کے ساتھ ہوں حضر بہادر کے ساتھ ہوں آپ کا اس کے مولوی فضللہ کے ساتھ سوات ہوں اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی سب سے پہلے یہ تھی کہ جز کو اڈریس کیا جا رہا تھا کل کو نہیں دوسری بات یہ کہ ریجنل اور انٹرنیشنل جتنے سٹیک ہورڈر سے ان کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا تھا ان کو اڈریس نہیں کیا جا رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں پہلی دفعہ یہ جو پروسس چلا ہے تیس پروسس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جست ہو نہیں آپ پورے کل کو جا اڈریس کر رہے ہیں اس کل کو اڈریس کرنے میں آپ کو آہستہ آہستہ کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہم چاہتے بھی تھے تحریک انصاف کا جو موقف تھا کیا آپ پیس پروسس کارڈ کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا بائسرکیشن ہو جائے گی کون لوگ آنا چاہتے ہیں ملکی جناب دائرے کے اندر کون نہیں آنا چاہتے ہیں اب دیکھیں میں نے دو تین پروگرام کے اندر یہ کہا لشکر جھنگوی نہیں آئے گی جندولہ نہیں آئے گی میں نے جندولہ کو ایک نہیں دو نہیں بیسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں پچھلے ساتھ آٹھ ماہ کے اندر کہ جناب وہ امریکنز آئیے کے پیرول پہ ایران کو اور شیعوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اس خطے کے اندر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کے ساتھ پروسس میں نہیں آئی گی اسی طرح سے اس ساری کی ساری ارگنیزیشن جو آجیں جو نہ آئیں ان کے حوالے سے آپ سٹریٹیجی بنائیں لیکن بات کنوں نے کی کہ آپ اس کے ساتھ ریجنل طاقتیں ہیں ایران ہے یو اے ای ہے سعودی عرب ہے ٹھیک ہے جی انڈیا ہے ہمارا دشمن ہے لیکن اس کو کردار دے بھی حضر دی آئیے نے اب مجبوری ہے ہماری آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری وفاقی حکوم ہماری ریاست ہماری فوج ان کے ساتھ جس طرح بھی کرو ڈپلومیسی کے ساتھ کرو یا آنکھیں دکھا کے کرو ان کو بتایا جائے کہ enough is enough اب آپ اپنی گندی گیم اپنے گندے کپڑے ہمارے پرامیسی سے اندر ہم اپٹیمسٹک ہونا چاہیے پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے ابھی تک کے جتنے ریزرٹ ہیں میں یہ سمجھوں کہ پازیٹیو ہیں ابھی تک کے آگے کیا حالات ہیں یہ اللہ پاکیزان بہتر جانتی ہے لیکن ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ بہرحال اس گندی گیم کو جو ڈرٹی گیم اس پاکستان کے اندر کھلی جا رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ بات خان صاحب نے پہلے بھی کہی اور انیس سنے انیس جولائی کو اسمبلی کے اندر کہی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فیصلے خود نہیں کرتے پہلے ڈالر لے کے ہم نے جہادی جو عیسی اللہ صاحب نے آپ کے سامنے باتیں رکھی پھر ہم وہی ڈالر لے کے ان جہادیوں کو مارنے پہ لگئے ہیں لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے نقصان اب ہونا ہے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے آگئی آج سے دس بارہ پندرہ دن پہلے ایک کانگریس کے ممبر نے پارلیمنٹ میں امریکہ کی کہا کہ جناب پلوچستان کو ایک ازاد ملک کے طور پر نقصے پہ لائے جائے اس کو بنایا جائے آج سے چند دن پہلے ازاد پخصولستان کا بھی جناب تذکرہ آ گیا وہ بھی ایک کانگریس کے ہی ممبر نے جناب پارلیمنٹ کے اندر امریکہ کی کہا کہ اگر افغالستان اور امریکہ کا ایک سائن نہ ہوا اور امریکی فوجی وہاں پہ موجود نہ رہے تو پھر یہ جو پٹی ہے یہ ازاد پخصولستان کی طرف جناب بننے کی طرف چل پڑے گی یہ ساری گیم ہے رانہ صاحب اس گیم کے تحت پاکستان کو دو تین حصہ تقسیم کرنا پاکستان کا نیوکلئر پروگرام اس کو سسپیشیس ایم بگنس کرنا اس پاکستان کو ڈی نیوکلائز کرنا یہ سارے کا سارا عالمی ایک ایجنڈا ہے کیونکہ ان کا ایک ہی خوف ہے کہ ایک مسلمان ملک کے پاس یہ نیوکلئر پروگرام وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے لئے بھی ترہت ہے انڈیا کے لئے بھی ترہت ہے امریکہ کے لئے بھی ترہت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آخری جو ایک بات پر یہ کروں گا اقبال نے کہا تھا کہ افسوس افسوس کے شاہی نہ بناتوں دیکھیں نہ تیری آنکھیں فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فطوہ ہے عزل سے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات ہم نے پچھلے سپس سالوں میں جو جرم زعیفی کی ہے ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں لیکن آئندہ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو ایک سوچ ایڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ایک آزاد اور بابکار ملک کے طور پر ہم اپنے فیس پر خود کریں حافظ صاحب پروکسی وارز ہو رہی ہے ہمارے ملک میں ٹھیک ہے پروکسی وارز جاری ہیں ہمارے پروکسی وارز کر رہے ہیں اور آج کی نہیں کریں بڑے عرصے کی کر رہے ہیں پی بیک ٹائم ہے یہ ٹھیک ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سورانی صاحب بھی اس کو انڈورز کرتے ہیں this is پی بیک ٹائم ایک آپ نے سپر پاور تھی اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا اور آپ کی مرضی کے بغیر آپ نے ایک وائٹل رول پلے کیا اور اگر آپ نہ کرتے وائٹل رول پلے تو وہ سپر پاور ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی تھی اس وقت سب آپ کے دوست آپ کی لیڈرشپس یا آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ لوگ اس کو ہنڈل نہیں کر سکیں آج ان کو سمحال پر ساتھ نہیں لگا سکیں آج وہ آپ کے دشمن ہیں ٹھیک ہے سو ہنڈلرز پہلے آپ تھے مجاہدین کے اور طالبان کے حقیقت آئی ہے آپ لوگ خود ہنڈل کیا کرتے تھے ان کو لیکن جب آپ نے ان کو ہنڈل کرنا بند کر دیا تو فورن ہنڈلرز نے ان کو ہنڈل کرنا شروع کر دیا اس لیے آج وہ آپ کے کابو میں نہیں ہے اس سیچویشن میں چوہان صاحب is very optimistic I don't know about دنانی صاحب میں ان سے پاس میں پوچھو گا are you optimistic کہ اس کو ساری مجھے کو ہنڈل کیا جا سکتا ہے it's like اس میں بڑے players ہیں بہت بڑے بڑے players ہیں اس میں اس میں ایران بھی ہے اس میں افغانستان بھی ہے اس میں رشیا بھی ہے اس میں چائنہ بھی ہے انڈیا بھی ہے اور اس میں ایجنسیز بھی ہیں مختلف ممالک کی کیسے آپ ہنڈل کرتے ہیں اتنا ویجن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کے لیڈرسپ میں کسی بھی لیڈرسپ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی یہ اخری نقطے سے شروع کرتا ہوں کہ اتنی وسیع اور عریض نقشے میں جو درانی صاحب نے اور فیاض صاحب نے کھینچ لیا اور آپ نے ابتدائی کلمات میں جو کچھ کہا کیا اس صورتحال میں اس سے نکلنے کے لیے کوئی ویجن نظر آ رہی ہے میرے خیال میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کیوں دس سال سے یا گیارہ سال سے ہم ایک پاتھا اور رضاستان کو ہندر نہ کر سکے ہیں تو آپ اتنی مشکلات میں سے اپنے ریاست کو کیسے نکالیں گے آج تک کو کوئی ایسی ویجن ہمیں نظر نہیں آئی ایک بات دوسری بات ہے جب سویت ونین تھا دوسری طرف اسے تھا اسے کی بڑی مصیبت طاقت کے میدان میں سویت ونین اور ان کی سرمایہ دارانا نظام کے مجھے مقابل اشتراکیت تھا اب ان کو ان کے لئے درد سر ہو وہ کسی نے کسی سے لکھے سے انہوں نے راستے سے ہٹھا لیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کیونکہ جب فورٹینین میں نیٹو بنی اس کا بنیادی مقصد دیتا کہ سویت ونین کو کس طرح راستے سے ہٹھانا ہے جب سویت ونین راستے سے ہٹ گئی ان کی معیشیت دفن ہو گئی پھر نیٹو کی ضرورت نہیں رہی جو مقصد تھا جو حدب تھا وہ حاصل کر لیا گیا پھر نیٹو کو برقرار رکھنا اس وقت اٹھائیس مالک تھے آج جگنہ تو پھر کیوں برقرار رکھا وہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری طاقت کے مقابلے میں ایک اور طاقت ہے اور ہماری معاشی نظام جو سرمایہ دارانا نظام ہے اس کے مقابلے میں ایک اور معاشی نظام ہے اس کو ہم نے فوکس کرنی ہے اس کا مقابلہ کرنی ہے لیکن اس کے لئے بہانہ نام دینا ہوگا کہ کس طرح کیسے کریں گے وہ طاقت ہے امت مسلمہ اور جو سرمایہ دارانا نظام کے مقابلے میں جو نظام معاشیت ہے وہ اسلام اسلامی نظام معاشیت کیونکہ اسلام کے پاس حکومت کرنے کا تجربہ بھی تھا مسلمانوں نے حکومت کی تھی اس کے پاس سیاست کرنے کا تجربہ بھی تھا اس کے پاس معاشیت کو بہتری ملانے کا تجربہ بھی تھا یعنی پورا نظام تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے کس طرح فوکس کرنا ہے کس طرح پیچھے ہٹھانا ہے تو جہازہ نیٹو ختم نہیں کرنا ہے نیٹو کو برقرار رکھنا ہے ایک جنگ اور باقی ہے لیکن اب اس جنگ کو لڑنے کے لیے مواد کی ضرورت ہے ایک اندے کی ضرورت ہے تو انہوں نے دو تین چھار اصلاحات بیان کی ایک یہ کہ دنیا پر عالمی نظام قائم کرنا نیو وال آرڈر کے نفس ہیں کس طرح کریں گے دوسری گلوبل ویلیج تیسری تیسری دنیا کی ممالک کی سرحدات قطعی حتمی اور لازمی نہیں ہے چوتی اسلام درشتگردی اسلام اور عمرت مسلمہ میں ہے لیکن اس پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے اس جنگ کو نام دیا تہذیبی جنگ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب آپ کو یاد ہے بش نے کہا کہ سلیبی جنگ شروع ہو گئی تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں سلیبی جنگ نہیں کیونکہ اگر وہ سلیبی جنگ کہتے امت مسلمہ کی جتنی بھی ممالک کے اسلامی تہذیب کی بنیاد وہ ایک بلاک ہو جاتا وہ ایک بلاک ہو جاتا تو انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اس کو دیشتگردی کا نام دیا کہ جنگ دیشتگردی کے خلاف ہے لیکن دیشتگردی اسلام اور امت مسلمہ میں ہے اب وہ تمام وسائل وہ منصوب اسازی وہ منسط وہ ذہنیت جو سویت دنیا کو ہر وانے کے لئے استعمال کیا گیا اب وہ وسائل استعمال کی جا رہی ہے اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف اب نقشے بن چکے ہیں آپ کو معلوم ہے اس نقطے کو سامنے رکھ کر تیسری دنیا کی ممالک کی سرحدات حتمی قطعی اور لازمی نہیں ہے اس میں آپ کی پوری اسلامی جناتی ہے جہذا انہوں نے سعودی کو بھی تقسیم کرنا انہوں نے ایراق کو بھی تقسیم کرنا انہوں نے ایران کو بھی تقسیم کرنا انہوں نے پاکستان کو بھی تقسیم کرنا ہے انہوں نے افغانستان کو بھی تقسیم کرنا ہے لیکن تقسیم کرنے کے لیے ڈائرک اگر وہ جنگ میں کوت پڑے تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا جو مجھ سے لڑوا رہا ہے ریاستوں سے لڑوا رہا ہے تو اس کے ذریعے وہ ملکوں کو غیر مستقم کریں گے اس کے نتیجے میں ملکوں کا بٹوارہ کریں گے اب جس سچویشن میں پاکستان ہے مجھے یہ بتا ہے کہ اس وقت تو انڈیا سویٹنین کی بلاک ہم امریکن بلاک میں تھے کیا وجہ ہے کہ آج ایران بھی ہم سے ناراض افغانستان تو ہے چین بھی کبھی کبھار ناراض ہو جاتا ہے مجھے دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا لیں جو ہم پر ٹرسٹ اور اعتماد کرتا ہوں لیکن وہی ہندوستان جو روس کے بلاک میں تھا دیشتگردی کی جنگ آپ نے لیے امریکہ کی خوشدی کے لیے لیکن آج جوہری ماد امریکہ انڈیا سے کر رہا ہے اور چھبیس کی جو منبئی کا حملہ ہے اس کو نئے الیون سے موازنہ کر دیتا ہے اور آپ پر ازام لگتا ہے جو دماغ انڈیا کا ہوتا ہے وہی دماغ مغرب اور امریکہ کا ہوتا ہے تو کیا میں ایران کو بھی دوست نہ بنا سکا انڈیا کو تو دوست نہ بنا سکا تو حب صاحب پھر وہی بات آگی نا جس پہ میں شروع میں سٹریس کہا رہا تھا جس پہ ہم ہمارے لیڈرز جو تھے نمبر وان نمبر ٹو ہماری فرسٹ لائن اف ڈیفنس کیونکہ فرسٹ لائن اف ڈیفنس تھی تو وہیں سے لیتی ہے نا ساری جو کچھ اس میں لینا ہوتا ہے جو اس کو سوچ ملتی ہے وہ تو فرسٹ لائن اف ڈیفنس کو ملتی ہے لیڈرز سے جس طرح آئی سی سی میں ہم تنائی کی طرف گئے بہتری کے کو سامنے رکھ کر این موقع پر جنوبی افریکہ نے آپ کو دھوکہ دے دیا اسی طرح دنیا کی معاشی دنیا میں شیاسی دنیا میں ڈیفنس میں پالیسی میں ملکی داخلی سلامتی کی پالیسی ہو یا خارجہ ہم تنائی کی طرف جا رہا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں اس سے مجھے آپ اپنی انپوٹ دیں کہ فرسٹ لائن اف ڈیفنس اس کو سوچ ملتی ہے فرسٹ لائن اف ڈیفنس جس کو ہم ڈیپلومیسی کہتے ہیں اور اس کو سوچ ملتی ہے لیڈران سے جو بھی لیڈر بیٹھا ہوتا ہے جو بھی چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے یا جو بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے بہاں سے اس کو سوچ ملتی ہے اور پھر وہ سوچ لے کہ پوری دنیا میں جاتی ہے وہ ڈیپلومیٹ کیا ہم شروع سے ہمارے لیڈرز میں ویژن نہیں تھا یا ہماری فرسٹ لائن اف ڈیفنس بالکل ناکارہ ہو چکی ہے اور اگر یہ سب کچھ ہے لیڈرز بھی اگر فیل ہو چکے ہیں فرسٹ لائن اف ڈیفنس بھی فیل ہو چکی باقی جو انٹیز ہیں باقی ایلیمنٹ کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہے ان دو پہ بھی صرف رہا ہوں اگر یہ فیل ہو چکے ہیں جب دنیا کے ساتھ تعلق داری تھا تو گھٹو صاحب نے سیکھا ہوا تھا وہ اس سبجیک کے ماسٹر تھے جب وہ اس کے ماہر تھے تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کے لیڈرشپ کو انہوں نے کہا کہ یہ لیڈرشپ جو نا یہ دنیا کے لیے ہے تو لیٰذا اس کو فارح کرنا جب پھر آپ لے کے آ جاتے میدان میں تیونز یاولک جو نا کسی زمانے میں آ کر کے جب بالکل ایک پوزیشن حاصل کر رہا تھا تو فارح ہو گیا تیسے طرف مطرمہ جانا وہ بالکل بہتر پوزیشن پر آ گئے بالکل آپ کے لیے ہیں فارق اللہ زندگی دیتے ہیں میانا شریف صاحب کو وہ زندہ ہے سلامت ہے ایک ویژن ہے تین دفعہ کا اس کا تجربہ بھی ہے لیکن میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں میں پھر قدیر خان کو ایسے بیٹھ کر کے پھر ایک انٹرو دیکھ رہا ہوں کہ جنب ہم نے ادھر بھی دیا تھا ادھر بھی دیا تھا لہٰذا ہم آپ پر آ جائیں گے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھو میں آیت اللہ دورانی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اکلوتہ زندگی گزارتا ہوں میں کسی بھی صورت میں پاکستان کے تمام فورسز کو کہتا ہوں کہ وزیرستان پر حملہ کرنا کسی بھی صورت میں دنیا ایک کہے آپ کو حملہ کرو نہیں کرنا آج کی تاریخ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کہ جیسے آپ نے کر دیا تو آپ میں اور شام میں اور لیبیا میں اور عراق میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ وہ وہاں سے فارق ہو کر پھر آپ کہہ گا کہ یہ انسانی حقوق ہیں اور یہ تم نے ادھر مارا ہے اس دن تم نے بمباری کیا مارا چھپاؤ مت مارا آپ نے وہ لاش اٹھ کر کے وہ خود لے کر کے میدان کر گئے اشارہ بھی آپ کو کہہ رہے گا دکھائے گا بھی آپ کو بم بھی دے آپ کو اسی طرح کنٹینر پہاڑوں پر پہنچا جائے گا فورسز سمجھتے ہیں میرے بات کو اسی طرح کنٹینر جو اچانک فورسز کے لیے آپ پاکستان کے مقابلے کے لیے اچانک کنٹینر جو رکھے جائیں گے اور یہ کدھر سے آیا پہاڑ کے اوپر مسلح ہو کر کے آپ کو مارے گا دیکھو اس میں میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ ہے نیکسٹ لڑائی طاقتور طریقے سے آگے سامنے آنے والا سعودی عرب مستقبل قریب میں علاقی پولٹیکس پورے دنیا کا کنٹرول ہو جائے میں آپ کو ایک بات چاہوں آپ نے کہا جی مزیرستان پہ اٹیک نہ کیا جائے کسی صورت میں بھی پولٹیکس کے ساتھ اس کو حل کیا جائے پولٹیکس کے ساتھ حل کیا جائے آپ کے جتنے بندے ہیں نا اس کو سیاست سے کم کنٹرول کرو سیاست سے کم کنٹرول بالکل سیاست کرنا کسی صورت میں بھی وہاں پر خرش کر کے حملہ کر کے کہ میں جا کر فوج کشی کر رہا ہوں میں ماردار کر رہا ہوں نہیں کرنا آپ نے توکہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر واقعتاً میرے جنات رہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا تو ان کے جنات اور ہمارے جنات اس وقت دوروں وہی سے اس ایریا کو ڈسٹرپ مت کرو جیسے آپ نے کہا کہ شہروں میں پہنچ گئے ہیں کسی طریقے سے اس کو آپ پولٹیکس کو سیاست کو پاکستان کے اندر والے پولٹیکس کو آپ کنٹرول کریں جو وہاں سے آرہے ہیں بدخشان سے آرہے ہیں مختلف جگہوں سے بن بن کر کے ہمارے لئے آرہے ہیں نا وہ جنات جو عامل وہاں سے ہمیں بیج رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے پہلے میں نے آپ کو بولا وہ راست ہے تیسرا یہ کہ یہاں سے پرکشن اب جنگ پاکستان کے ان حدود سے اگر نکالا جائے گا اور خدا کرے کہ نکلے لیکن نکلے گا تو ایک اور مصیبت کر رہے ہو جیسے پوری امت مسلمہ کے جیسے انہوں نے کہا اب یہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ کے سامنے اب وہ جنگ آرہی ہے دیکھو بیک ٹو بیک لڑائی ہوگی سعودی عرب آگے موم کرے گا سعودی عرب پوزیشن دے رہا ہے سعودی عرب پوزیشن دے رہا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا چالیس ملکوں پر جو انہوں کے اخبارات میں آئے نا ٹی وی میں وہ جو ریسرس کے لئے پہلا دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پوری دنیا کا ریسرس بتاؤ کہ کیا ہوگا ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا بن رہا ہے اب شام کے پوزیشن سعودی عرب نے لے لیا بیک کرے گا ایران شام کو آپ کی کنفلیکٹ کراس چلے گا آپ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں مصر کی طرف پوزیشن آ رہی ہے اور ہو سکتے پاکستان نمبر ون پہ آ جائے ہو سکتے مشرف مشرف بے اسلام جو ہے نا پاکستان یہاں پر ہو جاوے یہ حالات آپ کے سانگ ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سعودی عرب کے طرف زبردستی کر کے جنگ کو دھکیل دیا گیا تو پوری دنیا لپٹ میں آئے گی ایک چیز اس وجہ سے میں یہ نہیں کہا رہا کہ یہ جنگ اسلامی جنگ ہوگا بعد میں اس کو پھر اسلامی بھی نہیں ہوگا اور ریشن بھی نہیں ہوگا نکتہ نظر سے بھی نکل چکا ہوگا یہ بات میں آپ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں بھی مدینہ اور مکہ یعنی سعودی عرب کے حکومت اگر ڈسٹرب ہو جائے گا پوری دنیا کو پھر یہ پاکستان کا حکومت تو خلو سکتا ہے کہ ساتھ دے یا نہ دے پاکستانی قوم کا جو مزاج ہے پھر وہ یہ دنیا میں پورے دنیا میں یہ خود پیل جائے گی آپ کی چینپٹ ہے سوہن صاحب جنانی صاحب کہہ رہے ہیں وزیرستان میں بلکل حبلہ نہ کیا جائے اور پوری انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ان کا اپنی ایک سوچ ہے اپنی ایک رائے ہے اپنی ذاتی سوچ ہے اور کہتے ہیں مذاکرات سے ہی حل کیا جائے ساتھ مذاکرات سے حل ہو سکے جنانی صاحب میں تو آج جی چاہ رہا ہے کہ ماتح چونوں جو نا آیت اللہ دلالی صاحب کہ پیپلز پارٹی سے ہٹ کے بڑی ریالسٹک بڑی ریالسٹک افسوش کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بڑی پیپلز پارٹی کی یہ نہیں ہے سنیں 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 میں آج سے کچھ دن پہلے سوشل بیڈیا پہ ایک امریکن صحافی ہے ٹروپلی ٹروپلی اس کا نام ہے اینڈ پہ آتا ہے میں اس کا ایک پارٹی منٹ کا کلپ دیکھ رہا وہ کوئی سے کلپ نہیں تھا اتنا ہمیں جنہ ایکسپریئنس ہو چکا ہے کہ سے کلپ کو ان سے ہوتے ہیں ویڈیو آئیڈیو کا تو نہیں پتا چلتا لیکن پکچرز کا بھی ویڈیو کا پتا چل جاتا ہے فاکس نیوز پہ ایک بقاعدہ سنچنو تھا اینکر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ جو آپ کا ریجن ہے جہاں پہ یہ وار ہو رہی ہے اخوانستان کے اس میں سب سے بڑا تو فساد کی جڑ جہنا ان کا اپنا ایک امریکن پوائنٹ ایو کے مطابق اپنی جو ان کی آئیڈیو پانستان کو سب سے بڑا فساد کی جڑ ہے اس کو کیونی جینا ڈیل کر رہا امریکن اسٹیبلشمنٹ پینٹاگون سی آئی اے اور اہ بی آئی کیوں نہیں کر رہی اس کو تو آپ اپنے علاہی بنا کے اپنے صاحب دیکھے پھر اس نے اس کے سامنے رکھا کہ بات یہ ہے پہلے ہم باقی لوگوں کو کمزور کریں ممالک کو اس کے حوالے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم اس کو معاشی طور پر برباد کر دیں اس کے بعد ہم ایک سیول وار اس کے اندر کریئٹ کریں گے سیول وار کریئٹ ہونے کے بعد ہم اس کے نیوکلل پروگرام کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو جو ڈر خوفتار اس نے بھی کہا کہ ہمیں ڈر اس کے نیوکلل پروگرام سے ہے جب ہم سیول وار کریئٹ کر کے ہم یو اینو کے اندر ریزولیشن لے کے جائیں گے کہ جناب یہاں تو سیول وار ہے یہاں پہ تو اندھیر نگری ہے یہاں پہ تو مارا ماری ہے یہاں پہ تو پائیفل ملوکی ہے ایسے ملک کے پاس نیوکللئر ارسنلز نہیں ہونے چاہیے یہ ہم لے کے جائیں گے پھر وہاں سے بقاعدہ یو اینو ریزولیشن پاس کرے گا ہم اس کو ڈیو نیکلرائز کریں گے دن ہم اس کو جناب چار پانچ چیز ملکوں میں تقسین کر دیں گے کہنے کا مقصد یہ جو انہوں نے کہنا وزیرستان کے والے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیرستان آپریشن کو بنیاد بنا کر اب یہ دو ہزار چودہ اور پندرہ کے اندر انہوں نے یہ سٹیٹیکی بنائی ہوئی ہے کہ بنیاد اس کو بنانا ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے طالبان یا وہ پختون انہوں نے پورے پاکستان کے اندر جانا وہ خودکش حملے اور بم دماغوں میں ایک ایسا جال بچانا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے لیے معاملات کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات سب دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلا اور اسی سے ریلیونٹ چیز ہے کہ جناد کارل دانے یا انہوں نے کملے بھی سیانے صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اتنی معیشت کو مضبوط نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کریں پاکستان کی زراعت کو سنت کو تجارت کو خاندانوں کو مت پالیں آپ بادشاہتیں مت قائم کریں آپ پاکستان کی عوام کو کسی ایک مضبوط جہاں وہ معاشی دھانچے پہ کھڑا کریں تاکہ کل کلا کل کلا ایک کام سے ہی ہم بچ سکتے ہیں وہ بھی آپ سن لیں ہمیں اپل نہیں کہنا پڑے گا مریشت کو جنادے والا یہ ہم نے آپ کو ہاتھ جوڑا ہماری جان چھوڑیں ہم آپ کی جنگ کے اندر نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر ہم نے آپ کی جنگ کے اندر زیادہ عرصے تک قدم جمائے رکھے تو ہمارا اپنا ملک جا رہا ہے ہماری اپنی ریاست جو ہے وہ تمہاری بربادی کی طرف ہے لیکن آپ کس طرح کہیں آج آئی ایم ایف اور ورڈ بینک آپ کو ایک کس نہ دے تو آپ کے پاس ستکاری ملازموں کو تلخواہ دینے کے لیے ریاست کے پاس پیسے نہیں ہوتے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضابی بنیازموں کے ہمارے حکمرانوں کو اپنی سوشل اور اکنومکل فلرز کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا لیکن بدقسمتی سے میں یہ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حکمران موجودہ لون لکھی حکومت اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی انہوں نے لوٹ بار بچائی ہوئی ہے نجکاری کے نام پہ انہوں نے لوٹ بار بچائی ہوئی ہے کروہ پروی کے نام پہ انہوں نے لوٹ بار بچائی ہوئی ہے اپنے محصنوں کو نوازنے کے نام پہ میں آخر صاحب کی انپوٹ لے لوں میں وہ وقت مختصر ہے میرے پاس آپ بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں دورانی صاحب سے کہ جناب وزیرستان میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے جنگ نہیں لینی جائیے وہاں پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور سب مسئلوں کا حل جو ہے وہ صرف وصل باتشیت سے حل ہونا چاہیے is it possible کہ آپ کی بات سنی جا سکے وہ لوگ سن سکیں سمجھ سکیں میں آپ کو کہتا ہوں اس جنگ میں عالمی طاقتیں بھی ہیں آپ کی علاقی طاقتیں بھی ہیں طاقت کا مرکز وزیراعظم نہیں ہے یہ جو جنگ ہے گیارہ سال سے اس کو ڈرائیو کر رہا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ ڈرائیو کر رہا ہے کیا ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ ایک صفحے پر ہے کیا دونوں کی سبق ایک ہے یعنی جو پھر جو میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں میرا سبق ہے مذاکرات 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 کیا ان کا بھی یہی سبق ہے جو پہرا جس صفحے یہ صفحہ ہے نا اس صفحے پر جو پہلے والے لکیر ہے وہ میں پڑ کے دور آتا ہوں کیا وہ بھی یہی لکیر پڑ کے دور آتا ہے یا اسی صفحے میں کوئی دسہ پہرا پڑ کے سناتا ہے وہ اس میں فرق ہے صفحہ ایک ہو لیکن پیرہ جو میں پڑتا ہوں کیا وہ بھی وہ اسی پیرے سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ بنیادی سبق دوسری بات اگر شمالی وجلستان میں اپریشن شروع کیا گیا یہ پاکستان کی بہت بڑی غلطی ہوگی کیونکہ جو میری معلومات وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے پوری قبائل نے اگر اپریشن شروع ہوا بنو پیشاور پنجاب کراچی کے بجائے ہم افغانستان ہی جلت کریں گے اور اگر انہوں نے افغانستان ہی جلت کیا کیا اس کا اثر پاکستان پر مصبت پڑے گا یا منفی پڑے گا اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جو بلوچستان میں پانچ بار ریک کے بعد دیگر اپریشن ہوا وہاں سے ازادی کنارے لگ رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں بھی ایک علایدہ ریاست کے نارے لگ جائے پھر تو اگر یہ صورت آلے پھر تو مجھے پاکستان کا نقشہ خاکم بدن سوڈان جیزا نظر آتا ہے سوڈان میں بھی یہ ہوا ففٹی فور میں ان کو ایک علایدہ حیثیت دی گئی ففٹی سکس میں انتخابات ہوا اکثریت مسلمانوں کی تھی انتخابات کے ذریعے وہ آئے لیکن پھر اس میں جنگ اندر سے شروع ہوگی رسانیت علاقائیت مذہبی فرقواریت تقریباً لاکوں لوگ مارے گئے نتیجے میں جنوبی اور شمالی سوڈان بنا اللہ نہ کہے کہ پاکستان کا بھی یہ حافظ صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ مختصر مختصر میں اتنا بتا دوں یہ گیم اب آپ کو جو تنگ کرے گا کہ آپ کے ایٹمی میزائل جو نب مجھے کہیں اور نظر آ رہے ہیں بس وہ آپ اسی پر بات کرے گا آپ نے ایک بڑی پنچ لائن دیتی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ قدیر خان صاحب پھر آگے بیٹھے گا قدیر خان آگے بیٹھے گا اور قدیر خان بولے گا کہ ہم نے وہاں 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 خطہ کی طرح قدیر خان بولے گا بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا تشریف لائے آفے صاحب آپ کو بھی شکریہ عدنانی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ بڑی اچھی تفصیلیں آپ نے گفتگوی چوہان صاحب آپ کے بہت بہت اچھی انپوٹ تھی بہت شکریہ آپ سب کا آپ ڈیسائیڈ کریں کہ تفصیل سے گفتگو میرے فیلم میں اور کہینی سنی ہوگی آپ نے بلکل میں نے آپ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کیا بیچ بہت بہت شکریہ جی رانہ مو گشن کو اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی